اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں موزریلا چیز کی ریسپی پہلے آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی اور اگر آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو یار کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں بڑی میند لگتی ہے یہ اس کی فائنل لکھ دیکھ لیں موزریلا چیز کی ماشاءاللہ کتنی تاردار ہوئے اور بہت کم بجیٹ میں صرف ایک چیز سے بنائیں گے اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ آپ چار سو پانسو کی لیتے ہیں بزار سے تو یہ ہم گھر میں بنائیں گے اور بہت اچھی بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی تاریں دیکھ لیں پہلے آپ اس کی فائنل لکھ اس کے بعد ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر ابھی چینل کو نینہ سبسکرائب کیا پہلے وہ کر لیں اور اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے 1 لٹر دودھ لے لیے دودھ آپ نے فریج میں رکھاوا نہیں لینا اُبلاوا نہیں لینا اور ڈبے والا دودھ بھی نہیں یوز کرنا یہ کھلا جو دودھ ہوتا ہے وہ لینا ہے اور جب آپ نے اس کو چولے پہ رکھنا ہے تو بالکل لو فلیم پہ رکھنا ہے اور ساسا چمچ چلانے تاکہ اس کے پر ملائی نہ آئے پہلی تو یہ ٹیپ اس کے بعد آپ نے اس کو اندر فنگر ڈپ کر کے دیکھنا ہے کہ 3 سیکنڈز کے لیے آپ کی فنگر ڈپ رہے اندر اتنا ہی گرم ہونا چاہی اس سے زیادہ گرم نہیں کرنا اور اس سے کم تھنڈا نہیں رکھنا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو فلیم کو ختم کر دینا ہے بند کر دینا ہے اور چولے سے نیچے اتار لینا ہے ٹھیک ہے اتنا گرم ہے کہ ڈپ ہو سکے 3 انگلی ہیں 3 سیکنڈ تک انگلی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے half cup vinegar لیا لیکن اس کے اندر half cup بھی نہیں use ہوگا میں آپ کو بتاؤں گی کتنا vinegar use کرنا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا use کرنا ہے پہلے میں نے تقریباً 1 tereo spoon vinegar ڈالا اور اس کے بعد سپیچولا سے یا spoon سے ہلکا ہلکا سا اس کو mix کرنا ہے اور ایک ہی direction میں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو تیز تیز اگر mix کیا تو یہ سارے ریزے ریزے ہو جائیں گے اور آپ کی جو موزریلا چیز ہے وہ تاردار نہیں بنے گی آپ نے کیا کرنا ہے 1 tereo spoon ڈالتے جانا تھوڑا تھوڑا اور بلکل ہلکا ہلکا سا چمت چلانا ٹھیک ہے یہ یعنی کہ آپ نے دیر دنہ دن شروع ہو جانا اس کے اوپر غصہ نکالنا کسی اور پر نکالنا اس کے اپنے نکالنا اس کو بڑے پیار سے آپ نے چمت چلانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آہستہ آہستہ یہ آپ کا جو پنیر ہے وہ تیار ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دو ہی سٹیپس ہیں اور ایک ہی چیز یوز ہوگی یہ باقی کا وینیگر بچ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا یلو پانی الگ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ پنیر آپ کا بن گیا ہے آپ کا نہیں دودھ کا ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھنا یہ بلوکس کی فرم میں بن ہے اگر میں پیزی سے چمت چلاتی جو تو یہ بلکل جو دانے دانے بن جانے تھے ٹھیک ہے یہ بلکل پرفیک بن گیا اب اس کا ہم کریں گے دوسرا پروسیجر سٹارٹ اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نکالنا ہے اور اس کو نا بس ہلکا ہلکا سا دبا دینا ہے تاکہ اس کا تھوڑا بہت پانی جو اس کے اندر وینیگر والا ہے وہ نکل جے ٹھیک ہے باقی کا پروسیجر جو ہم اس کا وینیگر کا پانی ہے وہ کہاں جا کے نکالیں گے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی اس کنڈیشن پہ یہ ہلکا ہلکا سا میں نے اس کے اندر پانی نکال دی ہے اب ہم اس کو ایک پیالی میں نکال لیں گے اب اس کا جو سیکنڈ پروسیجر ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے بس وہ امپورٹنٹ پروسیجر ہے جو بننا ہے یہ دودھ سے ہی بننا ہے باقی جو اس کے اندر ایک چیز آئے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھ لیں پہلے میں نے اس کا پانی نکال لیا اس کو دو کیوبز میں بنا لیا پہلے ایک کیوب کا پانی نکالا پھر دوسرے کیوب کا پانی نکالا ٹھیک ہے بس ہاتھوں کی مجھ سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اس کا پانی نکال لے یہ اس کو دیکھ لیں یہ میں نے ہلکا ہلکا سا پانی نکال دی لیکن اس کے اندر ابھی مویسٹر ہے اور اس کے اندر جو وینیگر کی کھٹاس ہوتی ہے وہ بھی ہے سرکے کی کھٹاس ہوگی تو وہ کیسے ریموف کرنے یہاں پر ایک پتیلی میں میں نے کھلا پانی لے لیا اس کو بھی آپ نے بلکل لو فلیم پہ رکھنا ہے اس کے اندر ون ٹیبل سپون آپ نے نمک ڈال دینا ہے اور نمک کو اچھے سے ڈیزول کر دینا لو فلیم پہ رکھنا ہے اور اس کا بھی وہی پروسیجر ہے کہ جب آپ اس کے اندر فنگر ڈپ کریں تو وہ تین سیکنڈ کے لیے اندر رہ سکے اس سے زیادہ گرم نہیں کرنا اور اس سے کم بھی نہیں رکھنا یہ تین سیکنڈ کے لیے ہو گیا کہ ڈپ ہو رہا ہے جب آپ دیکھیں کہ زیادہ گرم ہو گیا تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے لیکن آپ نے گرم گرم میں نہیں ڈالنا جب آپ دیکھیں کہ پانی بلکل لیول پر آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسی لیول پر آئے گا آپ نے فلیم آف کر دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ جو پنیر جس کو چھینہ کہتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دینا اس سے پہلے اگر آپ ڈالیں گے یا آپ اس کے نیچے چولا چلتا ہے رہنے دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا آپ نے فلیم آف کرنے کے بعد یہ ڈالنا ہے اور اس کو بلکل تیزی تیزی سے نہیں ہلانا بس ہلکا ہلکا ہلانا ہے تاکہ پانی اس کے اندر تک چلا جائے اور جو کھٹا سرکے کی کہ وہ اچھے سے نکل جائے اب اس کنڈیشن پہ آپ نے یہ پروسیجر دو سے تین دفع کرنا ہے بس اس سے زیادہ نہیں کرنا ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں دس دفع کرنا ہے بیس دفع کرنا ہے کرنے کو پامیاب پوری رات کرتے رہے لیکن آپ نے صرف تین دفع کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ اس کو اسی طرح گھمانے پانی اس کے اندر جائے گا اس کو پریس کرنا ہے بہت اچھے سے یہاں پر بہت اچھے سے پریس کرنا ہے اچھے سے پانی نکالنا ہے پھر اس کو اس کے اندر سوک کرنا ہے پھر ایک منٹ اس کو گھمانے ہے اور اس کے بعد پھر اٹھانے ہے پھر پریس کرنا ہے پانی نکالنا ہے کب تک نکالنا ہے جب تک کہ یہ جو موزریلا چیز بن رہی ہے یہ نا یہ وائٹ وائٹ سا پانی نہ چھوڑنے لگ جائے اس سے پہلے تک آپ نے کرنا ہے یہ تقریبا دو سے تین میٹ لے گا کیونکہ ایک ایک منٹ آپ نے ہاتھ و سیجر کو دیں گے تین دفعہ کرنا ہے ایک ایک منٹ دیں گے تو یہ ہو جائے گا بس یہاں پر آپ نے اچھے سے یہ دیکھیں میں نے پانی نکال دی ہے یہاں پر دکھا رہی ہوں آپ کو کہ پانی اس میں سے بعد میں کتنا نکل رہا ہے یہ دیکھیں آپ وائٹ پانی اس میں سے نکلنے لگے آپ نے اس کو اچھے سے سکوئیز کر لینا ہے یہاں پر میں نے تو ہاتھ کی مدد سے کیا آپ چاہے تو ململ کا کپڑا use کر سکتے ہیں اس کے اندر رکھ کے آپ اچھے سے اس کو سکوئیز کر لیں یہ دیکھیں کتنا پانی نکل رہا ہے اس کے اندر سے اچھے سے اس کا پانی ڈرائے کر لینا ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی ڈرائے گیا نا تو موزریلا چیز بلکل صحیح نہیں بنے گی جب آپ اس کو پیزا میں یا سینویچ میں لگائیں گے تو وہ اس کنڈیشن پر پانی چھوڑ دے گی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے سکوئیز کرتے رہنا ہے یہ بار بار بتا رہی ہوں سکوئیز اگر نہ کیا اس کے اندر مویشن رہ گیا تو آپ کی ساری ریسپی برباد ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر اس کی فائنل لک آپ دیکھ لیں باقی آپ نے جس طرح کی شیپ دینی ہے اس پیالی میں رکھ لیں یا کنٹینر میں رکھ لیں آپ نے اس طرح سے پریس کر کے جو بھی شیپ دینی ہے اس میں رکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس کو ایک سے دو گھنٹے فریزر میں رکھ دینا ٹھیک ہے فریزر میں ایک سے دو گھنٹے رکھنے کے بعد یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آ جائے گا یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ رکھا ہے اس طرح سے اب میں نے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ آرام سے نکل آئے گا یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ رکھا ہے یہ اس کی شیپ بن گئی کیونکہ میں نے پیالی میں رکھی تھی تو پیالی کی شیپ بن گئی اس کی پہلے فائنل لک دیکھ لیں اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو گریٹ کر کے آپ کو پیزہ ٹیسٹ کروا کے دیکھاتی ہوں کہ یہ ماشی اللہ سے کتنا اتاردار بن ہے ویسے تو میں نے آپ کو انٹرو میں دیکھا دیا ہوا ہے لیکن یہاں پر اس کے پر یہ میں نے سیٹ کر کے رکھ دی ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے پین میں یہ پیز رکھ دینے اور اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے دونوں سائٹ سے ٹھیک ہے اتنی دیر میں گولڈن براؤن بھی ہو جائے گا اور اندر سے جو چیز وہ بھی میلٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے رکھیں گے آرام سے اور کچھ بھی نہیں میں نے لگایا آپ چاہیں تو بٹر لگا سکتے ہیں آئل لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ماشیلہ سے کتنا اچھا کلر آیا اور یہ اس کو پھر ٹمکنا نظر آرہا یہ چیز کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو سرپ کر کر دکھاتی ہوں اور اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ اس کی تاریں کیسی بنی ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں یہ جیس کی تاریں بن گئی ہیں اور آپ نے ایک دفعہ یہ ضرور گھر میں ٹرائے کرنی ہے پانچ سو روپے جو آپ خریدتے ہیں پانچ سو میں آپ چار سے پانچ کلو دودھ کی بنائیں اس سے بہتر اور گھر میں بنائیں ساف سترے طریقے سے بنائیں دیکھیں ماشیلہ سے اس کی تاریں چک کر لیں آپ امید پاس ہو جہے کیا کرنا ہے جی بائیر سے کھانا کھا لیتے ہیں کسی کی شادی اور دعوت دینی کیا کرنا ہے کھانا کر لیتے ہیں مطلب کوئی بھی چیز ہو جہے پاکستان میں سب سے بڑا کوئی بھی ایوٹ ہو کا نا تو اس کے بعد ہوتا کھانا ہی ہے اتنا ٹائم حجل ہونے کے بعد مجھے یہ فلوسفی سمجھ آئی ہے تو پتے کیا زندگی ایسی ہے کہ آپ کسی بھی سٹیج پر نا پر نا کر سکتے ہو کہ آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے ہاں جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ آپ کرو میں نے یہ سیکھ ہے کہ جہاں پر آپ کو لگے یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہو تو وہاں پر نہ کوئٹ کر دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے رہو کہ ہم تو کر سکتے ہر کام اچھا میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی تھی پتے کیا ایک چلیں آپ لوگ سے ایک بات شیئر کرتی شاید آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں کہ میں کہ 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 رہی ہوں سپوز میں موٹروے کے پاس کھڑی وہاں جا بس جا رہی ہے بس کے سامنے کچھ بھی نہیں لکھا رہی ہے یعنگے کراچی جا رہی لہور جا رہی ہے اسلام آباد جا رہی کچھ نہیں لکھا اور میں موٹروے پہ کھڑی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ موٹروے پہ چڑھے گی تو اس کا مطلب یہ میری والی ہی دیسٹینیشن پر جا رہی ہے تو کیا ہوتا جی بس آتی ہی بس میں بیٹھ جاتی ہوں بس میں جب بیٹھ جاتی ہوں تو آگے جا جب میں سائن بورڈ پڑھتی ہوں تو اس کے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بس جا رہی ہے بھائی کراچی اور میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں میرے لہور جانا تھا اب میں جا کے کنڈکٹر کو کہتی پلیز پلیز نہیں جی یہ تو کراچی ہی جائے گی تو میں جتنے بھی پرسینجرز بیٹھے ہیں ان کو بھی کہوں کہ نہیں جی آپ میرے ساتھ لہور چل لو تو وہ کہیں گے نہیں بھائی ہم تو کراچی کی ٹیڑلی ہم تو کراچی ہی جائیں گے تو ایڈ لاشٹ کیا ہوگا کہ میں یا جانے کا سوچ لوں گی جہاں پر میرا کوئی نہ ہو اور یا پھر میں کہوں گے مجھے یہ پر اتار تو اور میں پھر دوبارہ اپنی دیسٹینیشن پر واپس آ جاؤ گے تو زندگی بھی یہ ہی ہے اگر آپ غلط بیس میں یا غلط ٹرین میں بیٹ جاتے ہو تو آپ پر نہیں جاؤ گے آپ وہاں سے کوئٹ کر کے اتر جاؤ گے تو بس یہ ہی اگر آپ لوگ سمجھ جاؤ تو وہ بہتر ہے کہ میں اپنے موہ سے کچھ بھی بتانا چاہ رہی اور سب کچھ بتا بھی دیا کہ آپ یہ سمجھو کہ میں جو ولوگ اب شیئر کر رہی ہوں وہ پہلے جو میں ٹریک پر تھی وہ میں نے اپنا ٹریک چینج کر لیا تو باقی آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے میں آج کل صحیح بتاؤ تو جو سرچ کر رہی ہوں کافی جو جگہ پر میں سی وی اپلائی کی ہے اور جب انشاءاللہ میرا کچھ بنجے گا تو میں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اب بھی تب تو میں آپ کے ساتھ ریسیپیز کروں گی شیئر کرنا لیکن جب نہ کر سکوں تب ڈیلی ولوگ سی شیئر کیا کروں گی دیلی ولوگ اس سنس میں میں نے سوچ آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ آپ جب کبر ستان جاتے ہو تو اپنے پیاروں کی قبر پر پہلی بات کے جایا کرو جو لوگ نہیں جاتے نا وہ بھی جایا کریں میں آپ لوگ کے ساتھ یہ میری امی بھی جاتے ہیں اپنے امی ابو کی قبر پہ تو میں آپ لوگ کو دکھانا ہے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جاتے نا ان کی قبروں کا کیا حال ہوتا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ان سیت حاصل کرتے تھے ان کو بھی اور آپ کو بھی تو یہ دیکھنے بارشی ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ بلوگ تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج کل ریسی پی کا لیکن آگے جا کے میں آپ سے رہی تھی لیکن آج جب ان ساتھ کرنے کا سوچ ہی لیتا ہے تو یار جب آپ سوچ لو نا مووو آن کرنے ک vient تو اللہ تعالی کوئی نہ زریعہ بنای دیتا وسی اللہ یہ کہ جینے اور زریعہ یہ کہ آپ آگے جو آپ لوگ ساتھ لوگ اٹیج ہیں جیسے میرے بچے اٹیج ہے تو جو لوگوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ سپیشلی ایسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس ڈیٹیل میں تو ابھی میں نہیں جاؤں گی بس یہی ہے کہ حرکت میں برکت ہے تو حرکت ہی رکھو اور ویلوگ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ